اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیہ سوہیل اچھا جی نمضان تو مزے کے گزر رہے ہیں افطاریاں اور سہرییں بھی بڑی چل رہی ہوتی ہیں اور افطاری بھی سہری بڑا خوبصورت وقت ہے سہری کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ سہری میں جو تم کھاتے پیتے ہو کہ سہری کا اتمام کرو کیونکہ سہری میں کھا بھی تم رہے ہو پی بھی تم رہے ہو لیکن یہ عبادت کے زمرے میں آتی ہے سہری کو اللہ نے سہری کرنا اس کا اتمام کرنا عبادت کے زمرے میں آتا ہے اکثر لوگ ہمارے پانی پیا لیٹ کھانا کھا لیا پانی سو گئے اٹھ کے پانی پیا یا نماز پڑھ لی بس جیس ہو گئی سہری دیکھی یہ مہینہ بڑا بابرکتوں والا ہے زندگی میں دوبارہ پتہ نہیں ہمیں ملنا ہے کی نہیں ملنا لیکن اس مہینے کا اتمام یہ ہے یہ ذرا ہٹ کے ہے اٹھے سہری کے ٹائم سہری بنائیں جو بھی جس کی اختیار پاس جو بھی وسائل ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اب سب مل کے بیٹھ کے کھائیں کیونکہ سہری کا کھانا سہری کے لیے بیٹھنا یہ سب عبادت میں آتی ہے لیکھا بھی آپ رہے ہیں پیٹ بھی آپ کا بھر رہا ہے روزہ بھی آپ کا آرام سے گزرے گا اور عبادت اللہ نے اس کو عبادت کا درجہ دے کے آپ کے لیے فائدہ مند بھی کر دیا آپ کے لیے ثواب کا باعث بھی کر دیا اس سے زیادہ غفور الرحیم اور کون ہو سکتا ہے سوائے میرے رب کے جو دیتا بھی ہے اور اس کا نفع بھی تمہیں دیتا ہے برحال جس طرح سہری کا ہوتا ہے افطاری کا بھی ماشاء اللہ ویسی ہی اتمام افطاری بشے کے ایک خجور سے کرے لیکن سب مل بیٹھ کے کرے تو اس کی برکت اور رحمتی اور ہوتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا روزہ کلوانے کے لیے اگر اس کو پانی کا گلاس بھی دیتا ہے تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ آخرت میں اس کو اپنے ہوزے کوسر سے وہ پانی کا گلاس اس کے عوض ملے گا جس سے جنت تک پہنشنے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی اتنی بڑی سعادت ہے صرف ایک پانی کا گلاس پلانے میں روزہ کھولنے والوں کے لیے تو یہ بہت باعث سے برکت ہوتا ہے ضروری نہیں ہے آپ نے افطاریوں کے لمبے چوڑے پکوان بنا کے دسترخان لگا کے یہ آپ لوگوں کو افطاری پر بلانا ہے یہ آپ کر سکتے ہیں پانی کے گلاس سے بھی ایک خجور سے بھی یہ آپ نفع یہ سواب یہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ کی بہترین آفر کا اور ہمارے جو بڑی کمزوری ہوتی ہے افطاری سے پہلے جو ہے وہ بہت ہی دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے اور ہم عام طور پر اس کو جو ہے باتوں میں ٹی وی کی پروگرامز میں یا افطاری کی چیزیں رکھ رہے ہیں اٹھا رہے ہیں تھوڑا سا پہلے افطاری کی چیزیں رکھ کر آخری کچھ ٹائم جو ہے اس کو اللہ کی عبادت میں دعاوں میں گزاریں کیونکہ یہ وہ بہترین ٹائم ہے جو آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے روزدار کی اللہ کو بڑا پسند ہے جب اللہ بندہ اللہ کے لیے اپنی بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرتا ہے حلال چیزوں کو خود پہ حرام کرتا ہے اور اس کی اجازت اور اس کی مرضی پہ اپنا وہ روزہ افطار کرتا ہے تو یہ دونوں وقت بہت ہی مبارک ہوتے ہیں اس میں آپ چاہیں روزہ رکھنے سے پہلے یا روزہ کھولنے سے پہلے ہم نے سورہ زوہہ ہم نے تین بار درود پاک اول ترین بار درود پاک آخر اکیس بار پڑھنی ہے چھوٹی سی سورہ ہے اور آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد جو آپ دعا مانگیں گے جو آپ دعا مانگیں گے اللہ قبول کرے گا اس سورہ کی وہ سورہ لکھی بھی آئے گی آپ کے سامنے سکرین پہ اور آپ وہ روزہ کھولنے یا روزہ رکھنے یا دن کے کسی ٹائم بھی لیکن روزہ کھولنے سے پہلے کیونکہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے اس لئے اکیس بار سورہ ہے زوہہ پڑھ کے آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کر اللہ سے اپنے دعا اور گریہ اوزاری کرنی ہے اپنی گناہوں کی توبہ قبر کے عذاب سے توبہ آخرت کی مشکلات سے توبہ زندگی کا سکون زندگی کی خوشیاں بچوں کی خوشیاں صحیح زندگی سلامتی اولاد کاروبار جو بھی چاہیں یہ سب اللہ ہی سے مانگنا ہے بہت شکریہ